السلام علیکم محمد عزد صدیق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہے باتیں کرنے کو تو بہت سی ہوتی ہیں اور اندر کی خبریں بھی بڑی ہوتی ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں اندر آپ سادہ لفظوں میں آسان لفظوں میں سیاک و سباک کے ساتھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکیں چینل سبسکرائیب آپ کر رہے ہیں بیل آئیکن کلک کر دیں گے تو وی لاغ یا ویڈیو جیسی اپلوڈ ہوگی آپ تک پہنچ جائے گی دو ایشوز ہیں جو بات کرنے والے ہیں ایک تو کابی موساوی کا آپ نے جو انٹرویو سارا دیکھ رہے ہیں بروڈشیٹ کے مہارے چیف ایکسیکٹیو آفیسر کا اس نے سارا کچھ اتنا کچھ سچ بتا دیا ہے اتنا کچھ اگل دیا ہے بھاگنے کی جگہ نہیں رہ گئی ہے نہ مریم نماز صاحب کی طرف سے کوئی جواب آیا نہ نماز صاحب سے نہ پی ایم ایل ایل کی طرف سے کوئی جواب ایسا آیا تو ان جیسوں کو آ جائے دوسرا جو میں توقع کر رہا تھا کہ یمنان خان کی گورنمنٹ ان کو ویٹیج دی گی جو باتیں انہوں نے کہیں ہیں ہمارے دوست رفان حاشمی صاحب کے ساتھ تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے یقیناً وہ ساری دو سو کے قریب لوگوں کہ اربو روپے کے اربو ڈالر یعنی خربوں روپے کی رقم جو ہے نا پاکستان سے لوٹی ہوئی وہ پاکستان تک پہنچ سکے گی خاص طور پر دوہزار سولہ کے اندر جو سعودیہ سے ایک کمپنی کا نام پر جو پیسے ٹرانسفر ہوئے اس اکانونٹ سے پیسے نکل گیا ہے یعنی کس طرح یعنی لیک ہو کے اور اس وقت گورنمنٹ جو تھی وہ پی ایم ایل این کی تھی نواز شریف صاحب کے دور کے بات ہو رہی ہے تو یہ تو اتنا بڑا معاملہ ہے اس میں نیب کو بھی انکویری کرنی اور انویسٹکیشن دیکھنی چاہیے اور ایک ماں باپ زیادہ چلوں کہ یہ بات ہوتی رہی سارے معاملات میں اور مختلف لوگ اس کانٹیکس میں دیکھتے رہے اور بات ہوتی رہی کہ یہ سارے معاملے جو پرانے ہیں دو ہزار یا دو ہزار تین کی بات ہے بھی نیب کا قانون جو ہے نا اطلاق سوڑا نومبر 1999 سے ہوا ہے اور 1985 ایک کٹ لائن کٹ ڈیٹ ہے جس ڈیٹ سے کٹ آف ڈیٹ ہے کہ جس ڈیٹ سے ان کے بارے میں انکواری اور انویسٹکیشن ہو سکتی ہے وہ پرانے جتنی بھی معاملات ہیں وہ سارے چھڑے جا سکتے ہیں اور اس میں یہی ایک کوشش اور کاوش کی تھی جو تمام جس میں وہ انرو کا ذکر کرتے ہیں جو چوتیس طرح امیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس میں پر کاٹ دیں کی کوشش تھی کہ 1999 تک لے گئے پھر پانچ سال تک کی بات کی گئی لیکن ultimately یہ بات جہاں تک جانی ہے وہ وہیں تک یہ ساری چیزیں سامنے آنی ہے اور امید ہے کہ قوی مصحابی کی انٹریو کے بعد اور یہ ساری چیزیں سامنے آنے کے بعد اب چھر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے ان کو اور وہ جو پاکستان کے خلاف ہیں جو اداروں کے خلاف ہیں جن کا اپنا ایک ایجنڈا ہے جو اپنے ایک طریقہ ایک کار سے لے کر چل رہے ہیں چیزوں کو انہیں افیس کرنی ہے انہوں نے حالات اور واقعات میں چیزیں سامنے لے کر آنی ہے اور میں امید ارکتا ہوں شہزاد اکبر صاحب نے جو انٹریویو آج جو پریس کانفرنس کی ان باتیں تو ٹھیک کی انہوں نے لیکن ساتھ اس کمپنی کو انگیج رکھنا چاہیے براڈشیٹ کو انہیں اور ان کے ساتھ یہ سارے معاملہ ڈسکس کرنے چاہیے اور تاکہ انہیں پرانی ایبیڈنس بھی آ جائے دو سو لوگوں کی لسٹ ہے آخر خربوں روپے کی رقمیں پاکستان کو آنی ہے تو یہ چھوٹا کام تو نہیں ہے اور جیسے انہوں نے کولمبیا کی گرمنٹ کا ذکر کیا پاکستان گرمنٹ کے حوالے سے جو ان کا تھا کہ یہ کانٹرٹ کینسل نہیں ہو سکتا وہ وجہ یہی تھی اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھا کہ وہ کتنی بڑی ٹکر لے رہے تھے اور کتنا طاقتور لوگ تھے اور انہیں ان طاقتور لوگوں سے نبتنا اتنا آسان کام نہیں ہے یہ حقیقت ہے بڑا مشکل کام ہے آپ نے معافیہ دیکھیں گوڈ فادر یا سیزیلین معافیہ کا آپ کو پاناما کے اس میں میں واپس لے جاؤں آپ کو تو آپ کو سمجھ آ جانے چاہیے بات کو کہ ان لوگوں سے نبتنا اتنا آسان کام نہیں ہے لگتا یہی ہے خوف خدا ان کے ذہنوں سے مٹ چکا ہوتا ہے انہیں یہ نہیں پتا کہ انہوں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے سوالہ جواب ہونے ہیں یہ دولت جو ناجائز طریقے سے کمائی گئی ہے اس کا حساب ہونا ہے سب چیزوں کا جواب نہیں ہونی ہے اگر یہ اتنا پتا ہو تو یہ ان معاملے کو اس طرح لے کر نہ چلیں بہرحال اب یہ امنان خان صاحب کو سوچنا ہے کہ اس معاملے کو کتنا سیریسلی لے کر چلیں اور شزاہد اکبر جا باقی لوگوں کو رکھ کر کہ اس کو کس طرح سیٹل کریں اور اس معاملے کا فائنل محل جو ہے نا وہ نکل سکے اور امید بڑی ہے کہ یہ پوسیبل ہو سکے گا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ امنان خان کے ایڈوائزرز امنان خان کے وزراء اس معاملے کو کتنا سیریس لیتے دوسرا جو ایشو تھا وہ آرٹیکل ایکس و اچیاسی کے حوالے سے صدارتی ریفرنس جو اوپن بیلٹ سے کروانے کے حوالے سے عدالت میں پانچ رکھنی بینجس گزار صاحب کی صدرائی میں آج سنا تیرہ جنوی تک سماعت ملتوی ہو گئی ہے جمعیت علماء اسلام کے وکیل کامران مرزا نے کہا کہ ہمیں جواب داخل نہیں کیا جا سکا وہ معمولت مانگی ہے کہ میں دو ہفتے سے کوشش کروں جواب جماں نہیں ہو سکا جواب جماں کرائیں جواب ہو جائے گا جواب اب یہ چیزوں کو سانے رضا ربانی صاحب نے بھی فریق بننے کی درخواست دی وہ بھی منظور ہو گئی ہے دو اور وکلہ ہے مدسر اثر و کامران مرزل کامران مرزل کو بھی تحریح جواب داخل کرنے کا تحریح جوابت کا اجازہ لیں گے ہر وکیل کے زبانی دلائل نہیں سنیں گے عدالت ایڈوائز کے ساتھ ریفرس میں تجابیز بھی دے سکتی ہے یہ کامران حفظل صاحب نے کہا سندھ حکومت جواب جواب جماں کرانا چاہتی ہے ایڈوکیٹ جنرل سندھ کیا سندھ حکومت کا جواب میٹھا ہوگا اس پر عدالت میں کہکہ لگا تھا یہ عزرائی مزاق یہ بات کی گئی تھی یہ ایک ہفتے کا مولت مانگا ہے اور اٹرانی جنرل نے کہا کہ تحریح معروضات ہیں وہ جماں کروانے ہیں فریقین کا جواب آنے کے بعد دیکھیں گے اور اٹرانی جنرل نے جو یہ بات کلیر کی ہے جو کوشش کی ہے کہ دو سو چھبیس کے سکوپ کو دیکھنا ہے انڈر دی کانسٹیون جو میں سے پہلے بھی مجھے ذکر کر چکا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کہ وہ بات ہونی ہے اور یہ کہنا ہے کہ اٹرانی جنرل کا یہ بھی واضطہ پر کہا کہ سپریم کورٹ کی جانے سے بیجے گے ریفرنس پر رائے دینے کی پابند ہے اور سپریم کورٹ مستقبل کی قانون سازی کے بارے میں بھی رائے دے سکتی ہے اور آرٹیکل 186 کے تحت یہ قابل سماعت ہے یہ عزالت نے بھی سوال اٹھایا ہے کہ مطمئن دیں اس پر جسید زیادہ نے سوال پوچھا تھا کہا کہ ازاد امید وارد سینرن کا الیکشن لٹ سکتا ہے اس پر انہیں کہا بلکل اٹرانی جنرل نے کہا کہ سینرٹ ازاد حیثیت سے الیکشن لٹ سکتا ہے پابندی نہیں ہے لیکن سوال ہے کہ اس کے پروپوزر اور سیکنڈر کے حوالے سے وہ کونٹس یایں گے وہ تو پارٹی لیڈرز ہیں سارے کے سارے بیٹھے ہوئے یہ ایک لیدہ آئیشو ہے اور جسید زیادہ نے یہ بھی کہا کہ سوال قانونی اور مفادی آمکہ ہے یا نہیں یہ بھی عدالت نے فیصلہ کرنا ہے اٹرانی جنرل نے کہا کہ ماضی میں قوانین پر سپریم پوٹنیر سے رائے لی گئی ہے کئی بار قانون سازی قبل صدر نے عدالتوں سے رائے لی ہے عدالت ماضی اور اسطارتی ریفنس قابل سماعت قرار دے چکی ہے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کا معاملہ بھی صدارتی ریفرنس میں آیا تھا یہ بھی الفاظ تھے عدالت نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے یا محصد کرنے کی قرآد منظور کر سکتی ہے پوٹن ریفرنس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ تقریباً تمام ریفرنس میں یہ بھی فیصلہ دے چکی ہے آئین کے تحت کون سے انتخابہ ہوتا ہے جی اس کا سوال تھا یا جو انتخابت وہ اس کے تحت ہوں گے صدر اور وزیراعظم کے الیکشن کا آئین سے تعلق نہیں ہے الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ سینٹ کے علاوہ رکھا ہوا ہے جازل حسین صاحب کا کہنا تھا وہ خفیہ رائے شباری سے ہوں گا آئی ایک سو بائیس چیک اس ایکشن کی بات ہو رہی ہے اس پر ٹورن جنل نے عدالت کو بتایا کہ بھارت میں سینٹ الیکشن انتخابت اوپن بیلٹ سے ہوتے ہیں سینٹ کے انتخابت آئین کے تحت ہوتے ہیں تو الیکشن ایکٹ میں خوفیہ ووٹنگ کا ذکر ہوتا صدارتی انتخاب کا مکمل طریقہ آئین میں درج ہے صدارتی انتخابت آئین کے تحت خوفیہ رائے شماری سے ہوتے ہیں سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے بارے میں پوچھا کہ وہ ان کا ذکر آئین میں نہیں ہے اور الیکشن آئین کے تحت ہوتا اس پر سوال تھا جسے جازل حسین کا اور آئین کے تحت الیکشن نہیں دوشریہ آپ نے کسی طرح سپیکر کا انتخاب قانون کے تحت بنتا ہے اٹالین جنال صاحب کو اس قطعے میں مزید وضاحت کرنا ہوگی اس پر انہیں نے بتایا کہ یہ آئین ہے یہ آئین اسیمبلی کو رولز بنانے کا اختیار دیتا ہے اور جو سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے الیکشن ہے وہ قومی اسیمبلی رولز کے مطابق ہوتے ہیں اور وہ رولز آئین نے اجازت دی ہوئی ہے بنانے کی تو اس لیے وہ اس رولز کے تحت ہوئے ہیں رولز جو کہ آئین کے تحت بنے ہوئے ہیں اس لیے الیکشن بھی آئین کے تحت ہوگا عدالت مجموعی پر اجازہ لے کر ہی فیصلہ کرے گی یہ چیزوں سے صاحب نے کہا ہے اور اب یہ فریقین کی طرف سے موقع پورا دے رہی ہے عدالت نے کہ چیزیں ساری سامنے لے آئیں اور میں تو بارال فیصلہ کیا ہوتا یا نہیں ہوتا میں میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ اوپن بیلٹ سے الیکشن ہونے چاہیے اور کوئی جمہوری پارٹی پارٹی اگر دیتی بھی ہے ڈیریکشن سے ہٹ گے کرنا ہے تو وہ کل کے سامنے چھپ چھپ آکے باتیں تو نہیں وہ تو امانت ہے نا ووٹ پارٹی کے حوالے سے بات اگر ہو رہی ہے اپنی رائے وہ دینا چاہتا ہے تو اس کے اظہارے رائے کا حق ہونا چاہیے وہ ڈالنے کا حق ہونا چاہیے اس لیے ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ بھرال یہ آئیں ہیں 122 چھے میری نظر کے مطابق آج بھی جو وہ سیکرٹ بیرل کا لام سوال لکھا ہوا ہے وہ مہورہ آئین ہے وہ آلٹرہ آئیری آرٹیکل 222 اور 226 ہے یادہ دیجئے گا اسلام علیکم